بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی جگہ پر ایک بادشاہ رہتا تھا اس دن بادشاہ کا موڈ کافی اچھا تھا وہ نوجوان کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما گیا اس نے مو نیچے کر لیا بادشاہ نے کہکہ لگایا اور بولا گبراؤ مت بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گٹنوں پر جکا اور آجزی سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا دسویں حصہ میرا ہوتا تو میں بھی دنیا کا خوشنصیب ترین انسان ہوتا وزیر یہ کہکہ ہموش ہو گیا بادشاہ نے کہکہ لگایا اور بولا میں اگر تمہیں اپنی آنے سلطنت دے دوں تو وزیر نے گبرا کر اوپر دیکھا اور آجزی سے بولا بادشاہ سلامت کی کیسے ممکن ہے میں اتنا خوشنصیب کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے فوراں سیکرٹری کو بلایا اور اسے دو احکامات لکھنے کا حکم دیا بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آنے سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم پر بادشاہ نے وزیر کا سر کلم کرنے کا آرڈر دے دیا وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیس دن ہیں تم نے ان تیس دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں اگر تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم منصوب ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اور اگر تم ناکام ہوگے تو میرا پہلا حکم ہار سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتھار دیا جائے گا وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کر دیا بادشاہ نے پہلا سوال کیا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ رکا اور بولا دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے بادشاہ پھر کچھ تیر کے لیے رکا اور تیسرا سوال پوچھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے اس کے بعد بادشاہ نے نکارے پہ چوٹ لگوائی اور با آواز بلند فرمایا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر نے دونوں پر وانے اٹھائے اور دربار سے باہر دوڑ لگا دی اس نے اس شام ملک بر کے دانشور عدیب مفقیر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوالات ان کے سامنے رکھ دئیے ملک بر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ پہلے ہی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے وزیر نے دوسرے دن دانشور پڑھا دیئے لیکن نتیجہ وہی نکلا وہ آنے والے دنوں میں لوگ پڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ میوس ہو کر دار الحکومت سے باہر نکل گیا وہ سوالات اٹھا کر پورے ملک میں پھیرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکے وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی ہاگ چھانتا رہا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی دیلی ہو کر گردن میں آگئی جوتے پھڑ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کے گردن کارتی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا وہ میوسی کی عالم میں دار الحکومت کی کچھی عبادی میں پہنچ گیا عبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جونپڑی تھی وہ گرتا پڑتا اس کوٹیا تک پہنچ گیا فقیر سوکھی روٹی پونی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتہ شراب شراب کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا فقیر نے جب وزیر کی حالت دیکھی تو کہکہ لگایا اور بولا جناب علی آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھئے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی وزیر نے جھک کر دیکھا بوریا کے نیچے شاہی ہلت پیچھی تھی یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزیرو کو دیتا تھا فقیر نے کہا جناب علی میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شت لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیجہ آپ کو دیکھ لیجئے فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے فقیر نے کہتا لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے جواب دون لیے تھی میں نے بادشاہ کو جواب بتائے آدھے سلطنت کا پروانہ پھاڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا میں اور میرا کٹہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں وزیر کی حیرت بڑھ گئی لیکن یہ سابق وزیر کی ہماکت کے تجزیہ کا وقت نہیں تھا جواب معلوم کرنے کی گڑی تھی چنانچہ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا میں پہلے دو سوالوں کا جواب مخت دوں گا لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا اس نے فوراں ہاں میں گردن ہلا دی فقیر بولا دنیا کی سب سے بڑے سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو اس سچائی سے نہیں بچ سکتا وہ رکا اور بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے فقیر کے دونوں جواب نقابل تردید تھے وزیر سرشار ہو گیا اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی فقیر نے کہکہ لگایا کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر کتے کا جوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا فقیر نے کندے اچھکائے اور کہا ٹھیک ہے اب تمہارے پاس دو راستے ہیں تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا یا پھر تم یہ آت پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے وزیر پھنس کیا تھا ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جوٹا دودھ وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سلف رسپیکٹ خار گئی وزیر نے پیالا اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا فقیر نے کہکہ لگایا اور بولا میرے بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جوٹا دودھ پینے تک مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا یہ جان گیا تھا کہ میں جو یوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھستا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیز دودھ پینا پڑے گا لہٰذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تفاہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جو جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر زلت کا احساس بڑھ رہا تھا وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اس کے سینے میں ہوفناک ٹیس اٹھی وہ گوڑے سے گرا لمبی ہجکی لی اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی دوستو ہمیں بھی کسی دن کسی سکون والی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر گوھر و فکر کرنی چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دوکھے میں آ کر غرص کے پیچھے تو نہیں باغ رہے ہم لوگ کہیں موت کو فرموش تو نہیں کر بیٹھے ہم کہیں اس کہانے کے وزیر تو نہیں بن گئے مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اور زندگی کی اصل حقیقت سمجھ جائیں گے